اٹالین حکومت کی جانب سے بائیوں کو اس کا انتظار تھا ایک لمبے عرصے سے تو بس اب یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں دوستو آج کی ویڈیو خاص طور پر اٹلی کے سیزنل ویزوں سے متعلق کافی اہم ہے میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پورے پروف کے ساتھ آج بتاؤں گا کہ اٹلی اپنے سیزنل ویزوں کو کب سے اوپن کر رہا ہے اور اس میں کون سے ممالک شامل ہوں گے غیر یورپی یونین میں سے اس کے علاوہ ویڈیو میں یہ بھی شامل کریں گے کہ بوستے میں جو پیسے ملتے ہیں بچوں کو ان کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے نئے قانون کے تحت اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ جن کے پاس کسی بھی قسم کی سجورنوں اور اگر وہ ختم یا ایکسپائر ہو چکی ہے تو اطالوی حکام کی جانب سے اس میں کتنی تو سی کی گئی ہے تو دوستو ایک بار پھر سے آپ کو یاد ہانی کرا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ٹاپکس پر ہے اس لئے بغیر سکپ کیے برائے مربانی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سنیں اور جو بھائی چینل میں پہلی بار آئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو برائے مربانی ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنے آل کر کے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ایز ارازہ کار زیادہ سے زیادہ آگے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے ببرکت نام کے ساتھ تو دوستو سب سے پہلے اس میں ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے اٹلی امیگریشن دوہزار بیس کے اٹالین امیگریشن کی کیا اپڈیٹس ہیں تو دوستو جن لوگوں نے زراعت اور گریلو شعبے میں امیگریشن اپلائی کی تھی تو اب کافی سارے لوگوں کو روز مرا کی بیس پر ایمیلز مصول ہو رہی ہیں لیکن دوستو اس میں سے چند لوگوں کو اس ایمیل میں کچھ پرابلمز بھی آ رہی ہیں وہ پرابلمز یہ ہیں کہ جس وقت ان کو مالک نے آن لائن امیگریشن کا دماندہ کیا تھا یعنی کہ جس وقت ان کے مالک نے آن لائن امیگریشن کا دماندہ کیا تھا تو ان کے مالک کی جانب سے ایمیلز لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو کچھ لوگوں کو اب یہ ایمیل بھی مصول ہو رہی ہیں کہ برائے مربانی اپنا ایمیلز کی جو کریکشن ہے اس کو درست کریں اور اس کو پریفتورہ میں جلد از جلد دیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ایمیلز آ رہی ہیں پریفتورہ کی جانب سے کہ ان کے مالک نے جو ڈاکومنٹس آن لائن دماندہ کرتے وقت اٹیچ کیے تھے تو جب ان کو پریفتورہ کی جانب سے یہ میل آ رہی ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا مالک اپنے یہ تمام کاغذات پریفتورہ میں لے کر آئے جس میں خود سے متعلق کاغذات اور باقی جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں وہ 20 سے 25 دن کے اندر پریفتورہ میں دینے ہیں یا پھر جمع کروانے ہیں تو دوستو جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو پریفتورہ کی جانب سے کال یا پھر ایمیل آ جاتی ہے تو آپ اور آپ کے کام کے مالک نے پریفتورہ میں جانا ہوتا ہے اور جو بھی کاغذات آپ سے اس ایمیل میں مانگے جاتے ہیں آپ کو وہ سارے کے سارے پریفتورہ کو مہیا کرنے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو اور آپ کے مالک کو پریفتورہ میں سائن بھی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پھر کسطورے کی جانب سے فنگرز کی ڈیٹ کا انتظار کرنا ہوتا ہے کہ کستورے والے کب تک کی ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں فنگرز کے لیے اچھا دوستو یہ تو تھی امیگریشن کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اب بڑھتے ہیں آج کے دوسری اہم اپ ڈیٹ کی جانب اور اس اپ ڈیٹ کے متعلق کافی سارے بھائیوں کے سوال بھی آ رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے یہ سوال کا ان کو ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو کافی سارے دوستوں کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہماری پرمیسو دی سجورنوں تھی وہ ختم ہو چکی تھی لیکن اس کو حکومت کی جانب سے اکتیس اگست تک بڑھا دیا گیا تھا لیکن اب اکتیس اگست تو گزر چکی ہے تو جن بھائیوں کی پرمیسو دی سجورنوں ایکسپائر ہو چکی ہے اب ان کو اپنی یہ پرمیسو دی سجورنوں کو رینیو کروا لینا چاہیے اچھا دوستو آپ بڑھتے ہیں آج کے دوسرے سیشن کی جانب جو کہ ہر ویڈیو میں ہمارے بھائی کومنٹس کر کے پوچھتے ہیں کہ اٹلی کے سیزنل ویزا یا پھر ڈکرے تو فلوسی کب اوپن ہوں گے تو دوستو آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ اب اٹالین حکومت کی جانب سے ان کی ویب سائٹ پر انہوں نے بقاعدہ طور پر نیوز جاری کر دی ہے اس وقت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ نیوز گزشتہ روز پہلے ہی اس ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے جس میں اٹلی کے سیزنل ویزوں کے متعلق مکمل وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے چلیے اس میں جو چند اہم پوائنٹس ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو اس نیوز کا لنک بھی ہماری آج کی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا جو بھائی اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس لنک کو اوپن کر کے مکمل ڈیٹیل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اٹلی اپنے سیزنل ویزوں کا آغاز تیس نومبر دوہزار بیس کے بعد بقاعدہ طور پر کر دے گا اس حوالے سے نیچے اور بھی مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے دوہزار انیس میں اپنے سیزنل ورک ویزے جمع کروائے تھے ان کے پیپرز اوپن ہونے یا کھولنے کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہزار انیس میں جو موزی وبا پوری دنیا میں پھیلی تھی جس کے برعکس اٹلی بھی شدید متاثر ہوا اور اس کی لپیٹ میں رہا اسی وجہ سے دوہزار انیس میں جن لوگوں نے پیپرز جمع کروائے تھے ان کی اپلیکیشنز کو ڈیلے کیا گیا یا پینڈنگ میں رکھا گیا اچھا دوستو اس میں سب سے اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی اس حوالے سے اس نیوز میں یہ نہیں کلیر کیا گیا کہ اس ڈیکریٹو فلوسی سکیم میں کون کون سے غیر یورپی ممالک شامل ہوں گے لیکن یاد رہے دوہزار انیس میں اٹلی سیزنل ویزوں کی لسٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش مجود نہیں تھے جبکہ انڈیا سے سیزنل ویزوں میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ سیزنل ویزوں کے لیے درخواستیں دے رکھی تھیں یا اپلائی کیے تھے دوستو چونکہ یہ سیزنل ویزے دوہزار بیس تیس نومبر کے بعد شروع ہو رہے ہیں تو شاید تیس نومبر سے پہلے اٹالین حکومت کی جانب سے تمام غیر یورپی ممالک کی لسٹ بھی جاری کر دی جائے جس میں یہ کلیر کر دیا جائے گا کہ کون کون سے ممالک اس دوہزار بیس کے سیزنل ویزوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے تو دوستو آپ سب کی جانب سے یہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ ہمیں نو ماہ کے پیپرز کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیں تو دوستو آخر کار اب یہ تازہ ترین نیوز اٹالوی حکومت کی جانب سے اپ ڈیٹ آ چکی ہے پھر سے ایک بار اس نیوز کا لنک آپ کو ویڈیو کے دسکرپشن سے مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہوگا لیکن پھر بھی کوئی مزید اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہوا تو برائے کرم آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا تو دوستو اس کے ساتھ ہی اب ہم بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے تیسرے سیشن کی جانب جو یہ ہے کہ بوستے سے ملنے والے پیسوں کے کیسے حاصل کیا جائے تو جو میرے بھائی اس چیز سے نواقف ہیں برائے مربانی ضرور سن لیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو دوستو اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کو امس کی جانب سے ہر ماہ بوستے میں یہ پیسے ملتے ہیں اور یہ دماندہ آپ کو اپنی مدد آپ کرنا ہوتا ہے لیکن یاد رہے آج سے کچھ سال پہلے فیکٹری کی جانب سے دماندہ کر دیا جاتا تھا لیکن ابھی کے قانون کے تحت اس میں یہ تبدیلی کر دی گئی ہے تو دوستو میں اس میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کے آگے کام کرتے ہو نہ کہ آپ کا اپنا کام ہو اور ان پیسوں کو لینے کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فیملی یعنی بیوی اور بچے اٹلی میں مجود ہونے ضروری ہیں تو دوستو تب ہی آپ کے بوستے میں یہ رقم آئے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اٹلی میگریشن کی چند نئی اپ ڈیٹس کے متعلق جن کا آپ کو پتہ ہونا کافی ضروری ہے اور اس کے علاوہ اٹلی کے سیجنل ویزوں کی مکمل تفصیل کے کب یہ اوپن ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے ترو آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا مزید اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے اس چینل کے ساتھ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے مزبان ڈی جے کو ملتے ہیں پھر سے ایک نئی اور تازہ ترین اور لیٹس نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ